وہیں بلند شہر کے گاؤں گنگا گڑکا یوک افغانستان کی بتر آلات کے چلتے کافی سہمہ اور ڈرہ ہوا ہے وہیں تین چار دن سے افغانستان کی بگرتے آلات کے قارن وہاں کی رازدانی کابول میں پھسے پیڑت مکیش نے ویڈیو بیچ کر پردان منطری موڈی سے سرکشت بھارت واپس آنے کی گوہار رگائی بتایا جا رہا ہے کہ یوک چھے مہینے پہلے اچھی کمائی کی امید کو لے کر افغانستان گیا تھا لیکن سرکار کے تکتہ پر اٹھ کے قارن وہاں کے حالات بد سے بتر ہو گئے افغانستان میں پھسے یوک کے گھر پر دہشت کا محول ہے ہاں جی سبھے بھئی کی کیا کہنا ہے ان کا کیا کہہ رہے ہیں وہ انہوں نے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے تو راستہ بند ہے اور جو بھیجا ہے پاس پورڈ ہے وہ پورڈ میں کے پاس ہے وہ دہرے نہیں ہے اور ہم تو آنے کے رہے نہیں کوئی پتا نہیں کب آئیں گے کب نہیں راستہ تو بند ہے ہمارے بہتی رہے ہیں لیکن ہم آ نہیں پارے بہار پندرہ جنے لوگ پھسے ہوئے ہیں تھوڑے گاجیباد کے ساتھ آٹھ مہینہ ہو گئے خراد کا کام کرتے ہیں خراد کا کام کرتے ہیں تو آپ کی کیا اپیل ہے کیا کہنا چاہتے ہیں ہم تو جی کہنا چاہ رہے ہیں کہ جیسے بھی ہیں جیسے ہمارے گھر پہ آجام ہیں انڈیا میں آجام ہمارے بچوں کے ساتھ اتنا چاہتے ہیں ہم تو موڈی جی سے اور جو یوگی جی ہے ان کے پاس تک خبر پہنچا دو کہ ہمارے پتی جیسے بھی ہیں پیسہ تو مارا گیا سو مارا جان دو لیکن جیسے بھی ہیں جیسے ہمارے بچوں کے ساتھ آجام ہیں انڈیا موڈی جیسے ہمارے سمباد آتا فول لائن پہ جڑ گیا ہے موڈی جیسے ہمارے سمباد آتا فول لائن پہ جڑ گیا ہے ایسے یوگ نے اس کے پریجنوں نے گوہار لگائی ہے کیا کچھ اس معاملے میں اپ ڈیٹ ہے آلوگ بتانا چاہوں گا جلا بلند سر کا یہ معاملہ سامنے آیا ہے جہاں افغانستان میں ایک بلند سر کا یوگ قطع ہوا ہے اور اس کے پریجنوں نے گوہار لگائی ہے کہ موڈی سرکار سے اور پردان منتری نرندر موڈی سے گوہار لگائی ہے کہ جو ان کا بچوں کے پیتا ہیں اور جو بچوں کی ماتا جی ہیں انہوں نے گوہار لگائی ہے کہ ان کے پتی و پاپا جی کو اپنے دیش میں واپس لائے جائے اور لگاتار جو افغانستان میں جگہ جگہ سے تصویریں آ رہی ہیں کہ کس پرکار لوگوں پر اتیچار پرپایا جا رہا ہے جس کو دیکھ کر کے رہے بچے اور ان کی پتنی بہت جنتن کر رہے ہیں جس کو دیکھ کر انہوں نے موڈی سرکار و پردان منتری نرندر موڈی سے ان کو واپس گھر لانے کی گوہار لگائی ہے یہ لوگ